میری تقریر کو آپ نے انٹرپٹ ہونے دیا جو کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ نے میری تقریر کو انٹرپٹ ہونے دیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر آف ڈی اوبوزیشن بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھکتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا تاریخ آپ کو ذمہ دار بنائے گی اس کا اور آپ نے جس خموشی اور سکوت تاریخ رکھا آپ نے یہ آپ نے ایوان کی جس کا آپ کے پاس ذمہ داری ہے اس ایوان کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے آپ نے اس ایوان کا جو احترام ہے آپ نے مجروع کروایا جناب سپیکر مجروع کروایا آپ نے اور تاریخ آپ کو ان الفاظ میں یاد رکھے گی کہ آپ نے ایوان کا جو تقدس ہے اس کو مجروع کروایا آپ نے بارکیف میں انشاءاللہ اپنی تغیر کروں گا اور انشاءاللہ تعریف اس کا فیصلہ کرے گی آپ نے کون چیز ترقی کی ہے یہ ہے وہ ویکشن کا ایک چارٹ پاکستان اس خطے میں ویکشن کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے آپ نے شاید اس کو پڑنا تو نہیں مگر میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں جناب سبی کر وزیر خزانہ نے یہ کہا وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ پاکستان کی خوشانی پاکستان کی ترقی ایکسپورٹس کے ذریعے ہے برامدات کے ذریعے ہے مجھے اس سے پورا اتفاق ہے لیکن ان تین سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں پینتیس فیصدی کم کرنے کے باوجود دو ہزار اٹھارہ کا جو ایکسپورٹ کا نیول تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا یہ اس سے آگے آج تک نہیں جا سکے پینتیس پرسنٹ روپے کی قبر کم کی لوگوں کو مہنگائی کے چکی میں پیس دیا اور اس کے باوجود بھی یہ کم نہیں کر سکے ہر ڈالر ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکے اسی طریقے سے جناب سپیکر تین سالوں میں مالیاتی خسارہ دس ہزار ارو روپے سے تجاوز کر گیا ہے تین سالوں میں اور یہ مالیاتی خسارہ جناب سپیکر اگر نواز شریف کے تین ادوار ملانے 93 93 97 اور پھر دو ہزار تیرہ زندے کے اٹھارہ تک دس سال کا نواز شریف کے دور کا مالیاتی خسارہ ایک طرف اور ان تین سالوں کا مالیاتی خسارہ اس سے بھی مر گیا